پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی پروپرٹی جب آپ خریدتے ہیں چاہے ایگری کلچرل زمین ہو یا کوئی اور خالی پلوٹ ہو یا فائل ہو یا کوئی کنسٹرکٹیڈ پروپرٹی ہو تو اس کے اوپر آپ کو یہ جو سکرین پر ویزیبل ہے دو سو چھتیس کے ایک اٹیکس آپ نے دینا ہوتا ہے اور اس کا ابھی یکم جلائی دوہزار چوبیس کے بعد میں تین مختلف ریٹس اس کے مطارف کرائے گئے ہیں فائلر کے لیے لگ ریٹ ہے نون فائلر کے لیے لگ ریٹ ہیں اور لیٹ فائلر کے لیے لگ ریٹ ہیں تو سب سے پہلے سکرین پر ویزیبل ہے یہ جو ہیں یہ فائلر کے لیے ریٹس ہیں تو پروپرٹی کی فیر مارکٹ ویلیو جس کو آپ خرید رہے ہیں اگر پانچ کروڑ رپے تک ہے تو تین پرسنٹ آپ کے اوپر ٹیکس لگو ہوگا ٹھیک ہے فائلر کے اوپر اور اگر پروپرٹی کی فیر مارکٹ ویلیو جس کو آپ خرید رہے ہیں پانچ کروڑ سے دس کروڑ تک ہے تو تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ یعنی تین اشاریہ پانچ فیصد آپ نے اس پراپرٹی کی ٹوٹل فیر مارکٹ ویلیو کی جو اماؤنٹ ہے ٹوٹل کی تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ وہ اپنے ٹیکس میں دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر فیر مارکٹ ویلیو جس پراپرٹی کو آپ خرید رہے ہیں اس کی فیر مارکٹ ویلیو دس کروڑ پیس سے زیادہ ہے تو فائلر نے چار پرسنٹ ٹوٹل کا ٹیکس میں دینا ہے ٹھ جناب ہم آگے موف کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہم آپ کو میں آپ کو جو ہے جو نون فائلر ہیں اس کے ریٹس پہلے دکھاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے سکرین پر ویزیبل ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دوس چھتیس کے ایک کا ٹیکس ہے اور پرسنز نوٹ اپیرنگ ان ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ تو اس میں بھی تین ہی سلیبز ہیں پانچ کروڑ تک فیر مارکٹ ویلیو ہے اگر پراپرٹی کی جس کو آپ خرید رہے ہیں تو نون فائلر بارہ پرسنٹ ٹیکس دے گا ٹیک ہے اچھا اب اگر پراپرٹی کی فیر مارکٹ ویلیو پانچ کروڑ سے اوپر ہے اور دس کروڑ تک ہے تو پھر نون فائلر سولہ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس دے گا اور اگر پراپرٹی کی فیر مارکٹ ویلیو جو ہے وہ دس کروڑ سے زیادہ ہے تو بیس پرسنٹ جو ہے وہ نون فائلر ٹیکس دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھے نون فائلر کے لیے دو سو چھتیس کے کے ریٹس ٹھیک ہے اس کے بعد جناب یہ جو ریٹس ہیں یہ یہاں پہ رکھو ہے ٹائم پہ ریٹرن فائل نہیں کیا تو یہ ان کے لیے ریٹس ہیں اور ان کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو ریٹس ہیں یہ اوپر دو سو چھتیس سی ہے نیچے جو دو سو چھتیس کے ہے تو اب یہ لیٹ فائلر کی کیٹیگری جو نئی مطارف کرائی گئی ہے کہ اگر پانچ کروڑ تک پراپرٹی کی فیر مارکٹ ویلیو ہے جس کو آپ خرید رہے ہیں اور آپ لیٹ فائلر بھی ہیں تو چھے پرسنٹ آپ کے اوپر لاغو ہوگا ٹیکس ٹھیک ہے جی اور اگر پراپرٹی کی جو فیر مارکٹ ویلیو ہے پانچ کروڑ سے زیادہ ہے لیکن دس کروڑ تک ہے تو سات پرسنٹ لیٹ فائلر کے لیے ٹیکس ہے اور اگر پراپرٹی کی فیر مارکٹ ویلیو جو ہے وہ دس کروڑ پیسے زیادہ ہے تو لیٹ فائلر کے لیے آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ہے ٹیک ہے جی یہ ٹیکس تھے باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر قسم کی پراپرٹی چاہے فائل کی شکل میں ہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ ٹیکسز لاغو ہوتے ہیں اور چاہے آپ ایگری کلچر جو ہے کلے خرید رہے ہیں اس کے اوپر بھی لاغو ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس میں مختلف ریٹس میں نے بتائے ہیں یہ اسی طرح سے اپلیکیبل ہوں گے کہ فائلر کے لیے مختلف ہیں نون فائلر کے لیے مختلف ہیں لیٹ فائلر کے لیے مختلف ہیں تین مختلف کٹاگرنز ہیں اور فیر مارکٹ ویلی جتنی پراپٹیکی ہوگی اس کے اوپر آپ یہ پرسنٹیج یہاں سے دیکھ کے لگائیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر دو کروڑ فیر مارکٹ ویلیو ہے تو یہاں سے جو ریٹ لگنا ہے اس کے اندر اس نے فال کر جانا ہے چھے پرسنٹ والے میں لیٹ فائلر کے لیے ٹھیک ہے تو چھے پرسنٹ دو کروڑ کا کتنا بنے گا بارہ لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے جی چھے پرسنٹ دو کروڑ کا ایک کروڑ کا چھے لاکھ اور دوسرے کروڑ کا پھر چھے لاکھ تو ٹھیک کتنا بن گیا بارہ لاکھ اس طرح سے یہ آسان ہی ہے آپ نکال سکتے ہیں تو یہ مختلف ریٹس ہیں اور اس حوالے سے میں نے مکمل جو ڈیٹیلز ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے کوئیسٹنز ہیں ان کو بھی آنسن کر دیا